بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران احمد کی طرف سے سب کو السلام علیکم آج جو میں ترقیب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے بکرے کے پائے بکرے کے پائے کی پہلے بھی ترقیب شیئر کر چکا ہوں لیکن یہ ایک اور طریقے سے ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ ترقیب آپ سے شیئر کروں اگر آپ نے میرا چینل ابھی لگ سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ گنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیتا تاکہ آپ کو میری آسان مزیدار ترقیبیں ملتی رہیں پائے لیے ہم نے اور ہر پائے کے تین پیس کیے ہیں چار عدد پیاس انہیں ہم نے اس طرح کٹ لیا ہے بہت پاریک نہیں کٹا کیونکہ انہیں پریشر میں رکھنا ہے دو عدد درمیانے سائز کے ٹمارٹر یہ چار پانچ سبس مرچ تھوڑی سی درگ اور تھوڑا سا لیکسن اور ساتھ تھوڑا سا سبس دنیا چولے پر پریشر کھوکا رکھا ہے اور اس میں تقریباً ایک لٹر پانی ڈالا ہے اور اس میں ہم نے تماتر لیکسن پیاز اور جو پائے ہیں یہ ڈالیں گے انہیں آپ اوپر سے آپ باندھ کر کے جب سی ٹی بجے تو تقریباً پچیس منٹ کیونکہ یہ چھوٹے پائے ہیں بگرے کے تو پھر ہم انہیں پچیس منٹ کریں جب سی ٹی کے آواز آئے اس کے بعد پچیس منٹ رکھ کے آپ چیک کرنے اگر ضرور ہو تو مزید رکھ سکتے ہیں دیگر مسالہ جات میں ایک چمچ نمک کی آدھی چمچ خلدی کی اور ایک چمچ سرخ مرچ پیسی ہوئی دو چمچ کالی مرچ پیسی ہوئی ایک چمچ زیرہ پیسا ہوا دیر چمچ سوکا دنیا پیسا ہوا تھوڑی سی یہ دارچینی چھوٹے چھوٹے پیسوں میں لی ہے اور تین عدد موٹی الائچی اور تین عدد سبز الائچی اور اس کے ساتھ تین عدد سرخ مرچ سوکھی ہوئی ہے یہ مسالہ جو ہیں یہ آپ اپنے حساب سے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ گوشت کی طرح ہوتا ہے کچھ کبھی گوشت پتہ ہے آپ کو جلدی گا جاتا ہے کبھی ٹائم لیتا ہے یہ جانور کے حساب سے یہ بھی پائے بھی اسی طرح ہم نے پچیس منٹ رکھے ہیں لیکن نہیں گلے اور اس کے بعد پھر مزید داس منٹ رکھے ہیں اب ہم اس میں نمک حلدی سرخ مرچ زیرہ اور سوکھا دنیا یہ سب شامل کریں گے اس کے ساتھ دارچینی الائچی موٹی اور سبز اور جو سرخ مرچ آپ کو کہی تھی جو سوکھی ہوئی سرخ مرچ تین عدد وہ اس میں شامل کریں گے اور تھوڑی دیر اسے گونیں گے سب یہ نمک مرچ وغیرہ ڈال کر تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے اسے رکھا اوپر کیونکہ اس میں پانی بہت زیادہ نہیں ہے ہم اس لیے نکالا نہیں ہے پانی اور اب ہم اس میں شامل کریں گے دیسی کی تقریباً ایک سے سوا کپ چھوٹا جو چھوٹا جو کپ ہے ایک سے سوا کپ تقریباً وہ ہم دیسی کی شامل کریں گے آپ کوئی بھی ککنگ آئل شامل کر سکتے ہیں ہم کیونکہ اکثر آپ کو پتا ہے جنہوں نے میری ویڈیو پہلے دیکھی ہوئی ہیں کہ گھر میں دیسی کی بلائی سے تیار کرتے رہتے ہیں اس لیے ہم اکثر جو ریسی پی ہے اس میں دیسی کی شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کوئی بھی ککنگ آئل استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اسے مزید تھوڑی دیر بھونیں گے یہ آپ اپنے اکساب سے کیونکہ میں تو مسات کرتا ہوں جو بلکل گلے ہوں وہ پائے یہ دیکھیں جی الحمدللہ بہت پیاری خشبو آ رہی ہے بہت پیارے پائے تیار ہو رہے ہیں یہ ابھی کافی بھون چکے ہیں پانی ہشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں کالی مرچ اور ادرک جو پیس بنائی ہوئی تھی وہ شامل کریں گے اور مزید تھوڑی دیر اسے بھونیں گے تھوڑی سی دیر مزید بھونیں گے اور ساتھ ہی جو سبز مرچ ہیں ثابت وہ بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی تھوڑی دیر دو سے چار منٹ تقریباً بھون ہے اور الحمدللہ بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی اچھے پائے بنیں گے اب ہم اس میں دو گلاس پانی شامل کریں گے دو گلاس پانی شامل کریں گے اور اسے درمیانی آنچ یا تیز آنچ راکھ کر ایک اوبالہ آنے دیں گے جیسے یہ ایک اوبالہ آ جائے تو پھر ہلکی آنچ پر اسے چار سے پانچ منٹ رکھنا ہے اور بالکل یہ پائے ریڈی ہیں انشاءاللہ بنائیں میرے صاحب سے میری ترقیب سے یاد کریں گے کہ کسی نے بتایا کہ کس طرح پائے بنائے جاتے ہیں یہ دیکھیں جی اب اوبالہ آ رہا ہے اور اب ہم اسے ہلکی آنچ پر تقریباً پانچ منٹ کے لیے ڈاب دیں گے بالکل ہلکی آنچ کر کے تو پانچ منٹ کے لیے اسے ڈاب دینا ہے یہ دیکھیں جی پانچ منٹ باندھ کر کے رکھے اور الحمدللہ دیکھیں جی بہت ہی پیارے پائے تیار ہوئے جی الحمدللہ بہت ہی پیارے پائے سبحان اللہ الحمدللہ دیکھیں جی کتنے پیارے یہ بکرے کے پائے تیار ہوئے ہیں اگر آپ میری اس ترقیب سے یا جو میں نے پہلے شیئر کی ہوئی ہے اس ترقیب سے بنائیں گے تو دونوں ترقیب سے بہت مزہدار یہ بکرے کے پائے بنیں گے اگر آپ کو میری ترقیب ساندھ آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دینا میری طرف سے سب کو اللہ حافظ